کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کریں فَتْتَبِعُونِي میرے پیچھے پیچھے چلو میری پیر بھی کرو میری نقل کرو یعنی جو میں کرتا ہوں وہی کرنا اس کو کہتے ہیں فَتْتَبِعُونِي اتبا کرنا کیا میری نقل کرو میرے پیچھے چلو کیسے جیسے میں کھاتا ہوں ہیرو کی طریقے پہ نہیں کھانا جیسے میں محمد کھاتا ہوں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی فیدہ ویسے کھاؤ جیسے میں سوتا ہوں ویسے تم بھی سو جیسے میں نے شادیاں کی ویسے تم بھی کرو جیسے میں بولتا ہوں ویسے تم بھی بولو جیسے میں اٹھتا ہوں ویسے تم بھی اٹھو جیسے میں بیٹھتا ہوں ویسے تم بھی بیٹھو جیسے میں جھکتا ہوں ویسے تم بھی جھکو جیسے میں زمین پر سر لکتا ہوں تم بھی رکھو کیا ہوگا میرے جھکنے کی طرح جھکوگے اوروں کی طرح جھکوگے تو جھکنا کہلائے گا میری طرح جھکوگے تو ربو بن جائے گا اوروں کی طرح سر زمین پر رکھوگے تو ماتا زمین میں ٹکلا اور لگڑنا ہوگا لیکن میری تباہ میں پیشانی کو زمین پر رکھوگے تو وہ سجدہ ہو جائے گا اور اس میں ملے گا کیا جب تو زمین پر پیشانی کو رکھے گا میری اتباہ میں میری پیردی میں میری نقل میں تو اللہ اور تیرے درمیان چلچے پردے وہ سب خوابیے جائیں گے اور تجھے اللہ کا پر ورسیب ہو جائے گا فتت بھی ہوں نہیں ہر حاملے میں اتباہ کرو پھر کیا بھی لے گا تو اللہ سماتا ہے محبوب کہے یو حبیبکم اللہ محبوب کی نقل کرنے پر اتباہ کرنے پر تم بھی محبوب بن جاؤ محبوب بننے کا زیادہ آسان مسکہ میرے بھائی سیئے صاحب کہہ رہے تھے غریب نواز محبوب بنے میں نے کہا سب کو محبوب بننے کا طریقہ دیا گیا سبحان اللہ اور آسان کی طرح فتت بھی ہوں نہیں پس اتباہ کرو غریب نواز نے اتباہ کی ابھی میں آگے ارز کروں گا وقت رہا تو اس لیے کہ بارش آ رہی تھی میں نے مولا سلیم صاحب سے کہا تھوڑی دیر میں بات کروں سیئے صاحب کر لیں قائد محکرم کو بلانے اس لیے کہ موسم بیان اور پرگرام کے موافقت میں رہمایت میں نہیں لگتا میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ موسم خراب ہے اس لیے کہ موسم دوسروں کے خراب ہوتے ہیں ہمارا ہاں موسم خراب نہیں ہوتا اللہ گرمی دے وہ بھی اچھا اللہ سردی دے وہ بھی اچھا اللہ برسات دے وہ بھی اچھا اور ہمارے بارش آتی ہیں تو بارش کی بڑی ورکت ہے میرے آقا فرماتے ہیں جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کو فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کے اترتا ہے تو جتنے قطرے اترتے اتنے فرشتے اترتے ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کسی کام کے شروع یا اختتام پر یا اس کے درمیان بارش ہو جائے سمجھ لو کہ وہ کام اللہ نے قبول فرما لیا شاہ پورا والو محفر قبول ہو گئی قریب نواز سرکار کی محفر قبول ہو گئی ہے انشاءاللہ ہماری نجات ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ نجات ہے وارز یہ کرنا میرے محبوب کی تبا کرو ہوگا کیا تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ جب تمہیں محبوب بنا لے گا ہم تو گناہ کر چکے اب تیرے حبیب کی پیروی کرنے نکلے اور تم محبوب بنا لے گا ہم تو جرائم کر چکے اور تیرے محبوب کی پیروی کرنے نکلے پھر تو کہنتے ہیں محبوب بنا لے گا ادھر تو محبوب بنائے گا اور ادھر لوگ کہیں گے کہ ایسا تھا ویسا تھا ہیا تھا وہ تھا اللہ فرما رہے تو گھ собирata کیوں ہے میرے محبوب کے پیرے بھی تو کر یہ حب bendingم اللہ میں تجھے اپنیہ محبوب بنا لوں گا اور جس کو محبوب بنا دیتے ہیں پھر اس کو گنے گار نہیں رہتے پھر اس کو مجرم نہیں رہتے پھر اس کو خطاکار نہیں رہتے پھر اس کو پاپی نہیں رہتے پھر کیا کرتے ہیں جس کو محبوب بنا لانے ہیں اس کے گناہوں کو باپ بھی کر دیتے ہیں اس کی مقفرت بھی فرما دیتے ہیں اور اللہ باشنے والا مہربان ہے اب پتا چلاؤ محبوب بننے کا طریقہ پتا چل گیا حضور کی اتباہ کرتے رہو حضور کی پیرنی کرتے رہو حضور کی پیچھے چلتے رہو تو تم بھی محبوب بن جاؤگے لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنا ہر محبوب یقصہ نہیں ہوتا ہر محبوب کا مرتبہ برابر برابر نہیں ہوتا محبوب الگ الگ ہے محبوب سبحانی کا مقام الگ ہے محبوب الہی کا مقام الگ ہے اللہ وقت پر محبوب یزدانی کا مقام الگ ہے اللہ اللہ لیکن آئیں اب محبوب بننے کا طریقہ اسی محبوب سے سنتے ہیں اسی محبوب سے پتا کرتے ہیں جو اللہ کا محبوب تھا اور جس کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا گیا تھا حوضہ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے انہوں نے محبوب بننے کا طریقہ کیا بتایا بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہودیوں کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے ہم مشرقین کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے ہم اللہ و اکبر جوہوں کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے مسجدوں کو ویران کریں گے محبوب نہیں بنیں گے شراب کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وقت کا رائے پتو راؤ آج بھی آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن اس کو سزا کیوں نہیں ملتی وجہ ایک ہے کہ ہم محبوب نہیں بن پا رہے ہیں جو قوم حجام کی کرسی پر بیٹھ کر چہروں سے تاڑیاں مدادر کٹروں میں پھکوائے وہ اللہ کی محبوب کیسے بن سکتی ہے جو سود کے حرام تھندے کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آنکھ ٹالے وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے جو قوم رہ کے تین تین بجے تک زنا کے مناظر فلموں کے اندر دیکھیں وہ قوم محبوب کیسے بن سکتی ہے